بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو بھی آپ کی قسمت بدل دیں کیونکہ آج کے اس عمل سے آپ کی آئندہ کی زندگی خوشحالی اور ترقی میں تبدیل ہو جائے گی اور آج کا یہ عمل جب آپ لکھ کر کریں گے تو آپ کی مشکلات بھی چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گی یعنی آج جو عمل ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے اس عمل کے فائدے جان کر آپ سب اس عمل کو کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ نے آج کے اس عمل کو صرف ایک صفحے پر لکھنا ہے اور اپنے مقدر کے فیصلے اللہ سے کروا لینے ہیں ناظرین ویڈیو میں آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ شب برات کی رات حضرت عزرائل علیہ السلام دنیا میں کیا کرنے آتے ہیں یہاں پر میں بس آپ سب سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو اپنی سکرین پر سبسکرائب کا نشان نظر آ رہا ہے آپ اسے ٹچ کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا اور ہاں اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ کو اجازت بھی ہے آپ اپنے فیس بوک ووٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ منفرد ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں پیاری بہنوں اور میرے بھائیو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جس شخص نے بھی شب برات کی رات کو ہمارا بتایا ہوا یہ عمل کر لیا تو جو کچھ بھی آپ کے من میں ہوگا آپ کو وہ سب کچھ ملے گا کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ شب برات کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں تھوڑی سی محنت کیجئے تھوڑا سا مشاہدہ کیجئے تھوڑی سی عبادت کیجئے اس رات میں حاجت پوری ہوتی ہے اور اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو اللہ پاک نے مشرق کے علاوہ سب امت کو بخش دیا اور فرمایا آپ سر اٹھائیں اور پھر جب سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے سے فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس شب میں رکوب کرنے والوں کو خوش خبری ہو یعنی پندرہ شابان ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ مغرب کی نماز کے بعد یہ فضیلت والی رات شروع ہو جاتی ہے اب دوسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو خوش خبری ہو اور تیسرے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کہ اس شب میں دعا کرنے والوں کو خوش خبری ہو اور چوتھے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کہ اس شب میں خوف خدا سے رونے والوں کے لیے خوش خبری ہو اور پانچویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کہ اس شب میں بھلائی کرنے والوں کے لیے خوش خبری ہو اور چوتھے دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی جس کا سوال پورا کیا جائے ناظرین بات غور سے سننے والی ہے کہ فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے اور ساتھویں دروازے سے فرشتہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی اللہ سے معافی مانگنے والا مغفرت چاہنے والا جس کی مغفرت کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طلوع فجر تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں اس رات اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو وہ اپنی خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے یہ رات بیداری و عبادت کی رات ہے اس رات خالق کائنات فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ زمین کی طرف اور یہ فرشتے حضرت میکائل علیہ السلام جو بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر معمور ہیں اور حضرت عزرائل علیہ السلام جو روح قبض کرنے پر معمور ہیں دونوں فرشتوں کی سربرائی میں بے شمار فرشتے ہوتے ہیں یہ دونوں فرشتے ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لئے توبہ کرے اور آنے والے وقت میں اچھے عمال کا وعدہ کرے تو اے میکائل اس کی تقدیر میں ترمیم اور آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق کی فروانی لکھنا اللہ تعالیٰ عزرائل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ اے عزرائل دیکھ آنے والے سال میں جس جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں عبادت کے لئے مجھ سے محلت مانگے تو اس کی زندگی میں فروانی لکھنا اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی زندگی سے ہر آنے والی مصیبت اور بیماری کو ختم کر دینا اس رات پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہے فرشتوں جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو آج کی رات کسی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے کیونکہ اس رات تمام پیدا ہونے والوں اور وفات پانے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اسی رات تمام سال کے نام آمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں پیش کیا جاتے ہیں اسی رات رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کوئی نیک بختی تو کوئی بدبختی کوئی ثواب پاتا ہے تو کوئی نیکیوں کا زیاد کوئی معزز و مکرم ہوتا ہے تو کوئی رسوا کسی کو عجر دیا جاتا ہے تو کسی کو محروم کر دیا جاتا ہے اس رات کتنے ہی لوگوں کا کفن دھویا جا رہا ہوتا ہے اور وہ بازاروں میں مشغول عمل ہوتے ہیں کتنے ہی قبریں کھو دی جا رہی ہوتی ہیں اور اپنی بے خبری کے باعث خوشی اور غرور میں ڈوبے ہوئے ہیں کتنے ہی چہرے کھل کھلا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ ہلاکت کے نزدیک ہوتے ہیں کتنے مکانوں کی تعمیر مکمل ہو گئی ہوتی ہے لیکن اس کا مالک موت کے قریب ہوتا ہے کتنے ہی خوشخبری کی امیدیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ خسارہ پانے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ انسان کے پورے سال کے پیسلے جو لوہ محفوظ پر لکھے ہوتے ہیں اگر انسان کے عمال پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں تو اس کی تقدیر کو بدل دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بیداری اختیار کی جائے سچے دل سے اللہ پاک کو یاد کیا جائے مغفرت مانگی جائے اور اس سے رحمتوں اور برکتوں کے نزول کی دعا کی جائے کیونکہ یہ شب برات بیداری رحمت اور مغفرت کی رات ہے اس لئے بیدار ہو کے اللہ کی عبادت کی جائے تاکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کو رازی کر لیں اور ہماری بگڑی تقدیر بدل دی جائے اور ہم بہتری کی طرف چلے جائیں جہادہ ناظرین رحمتوں برکتوں اور بکشش کی رات یعنی شب برات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک صاف کاغذ لینا ہے اور اس کاغذ پر آپ نے اپنی حاجات لکھ لینی ہے اور پھر دس مرتبہ صورت اخلاص یعنی کل ہو اللہ ہوا حد اور دس مرتبہ صورت کوسر کو پڑھنا ہے اور آخر میں دس مرتبہ درود عبراہیمی پڑھ کر اس کاغذ کو جس پر آپ نے اپنی حاجات لکھی تھی اس صفحے کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے اور ایک ہفتے میں ہی آپ اس عمل کا کمال خود دیکھیں گے اور آپ کی لکھی گئی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گے یا اللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے جب آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی تو آپ نے اس کاغذ کو جلا کر اس کی راکھ کو چلتے پانی میں بہا دینا ہے خداِ عالمین سے دعا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس رات زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق ملے اور ہر شخص کا دامن آج کی شب رحمتِ الٰہی سے بھر جائے آمین یا رب العالمین امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی نئی ویڈیوز کل کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے فہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان ہو